اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد اسی لئے اولیاء فرماتے ہیں جس کو زمانہ ڈی گریٹ سمجھتا ہے ان کو زرہ ریسپانس زیادہ ہی دو جو زمانے کے نگاہوں میں بڑے نہیں ہوتے ان کو زرہ عزت زیادہ ہی دو زمانے کے نگاہوں میں غریبوں کی عزت نہیں ہے آقا نے فرمایا ان کو عزت زیادہ دو اور آقا فرماتے ہیں کہ میں امیروں سے زیادہ غریبوں سے محبت کرتا ہوں پھر آقا نے فرمایا حشر کے میدان میں امیروں کے مقابلے غریبوں کا فیصلہ پانچ سو سال پہلے ہوگا آقا پیٹ میں پھتر جو بانتے تھے وہ غریبوں کا لحاظ تھا غریبوں کا لحاظ تھا وہ مالدار سیاسی آدمی لیڈر گیدر توب سورما اسے جتنے رسپانس کے ساتھ بار کرتے ہیں ذرا ایک پرسن کم سے کم کوئی غریب آ جائے تو زیادہ ہی اسے رسپانس کے ساتھ بات کرو اس لیے کہ امیر سے مسکرا کر بات کروگے امیر خوش ہوگا غریب سے مسکرا کر بات کروگے تو محمد الرسول اللہ خوش ہوں گے تربیتی بات آ رہی ہے سنتے جاؤ گھر پانچ انگلیاں یہ ایک جیسے نہیں نا ارے ایک جیسے ہی کیا میرے تو نہیں تمہارے ہی کیا نہیں تمہارے بھی نہیں مثال بھی بولتے ہیں نا پانچ انگلیاں برابر نہیں بول کر ویسے گھر کے پانچ چھے جویاں رہے تو پانچ چھے جویاں بھی ایک لیول کے ہونا ضروری نہیں گھر میں پانچ چھے بھواں ہی تو پانچ چھے بھواں بھی ایک جیسے ہونا ضروری نہیں ہے حسن میں بھی فرق ہوگا دولت میں بھی فرق ہوگا مزاج میں بھی فرق ہوگا طبیعت میں بھی فرق ہوگا اخلاق کسے کہتے ہیں جو کم ہے اسے رسپانس دینا ایک جوئی کار میں آتا ہے ایک جوئی ٹو ویلر میں آتا ہے تو ٹو ویلر میں آنے والے جوئی کو ذرا زیادہ ہی رسپانس دو اس کا دل خوش کرنے کے لیے اسے بولو آو با ذرا شیواجی نگر جا کر آئیں گے تو وہ جوئی سوچے گا ہاں میرے سسرے کے سامنے دولت کا اعتبار نہیں محبت کا اعتبار ہے آدھ ہے ہمارے گھروں میں یہ ہے ہمارے گھروں میں یہ غریب گھر سے کوئی بچی بہو بن کر آتی ہے اس کے سب کتنا ظلم ہوتا ہے کتنا ظلم امیر بچی اگر بہو بن کر آتی ہے اسے کتنی رخصتیں ہیں کتنی رخصتیں انہیں دس بجے اٹھی تو بھی وہ اس کا وقت تحجد کا دس گارہ بجے اٹھی تو بھی اس کا وہ وقت کیا ہے ساز صوفے میں بڑھ جاکو پھر ان کی نانی وہ کیمہ ابھی رتی وقت سونا نہیں ابھی رتی وقت سوگی تو پھر مسجد کچھ بولنا سو تختہ بھیجے مول کو ارے بولتی نہیں بولتی گیارہ بجے اٹھی پھر بھی ساز دولت کو سامنے رکھ کر بولتی سونا نہیں کم امیرتی وقت گیارہ بجے اٹھی تو تحجد سمجھتے امیرت غریب اگر صبح کو چھے بجے اٹھنے کے بجائے پان بجے اٹھنے کے بجائے ساتھ بجے اٹھی تو اس کا وہ وقت بھی زوال بن جاتا مسلمانوں بہت یہ رائی میں چلا گئے آج جب تک ہم نہیں بدلیں گے خسم اللہ کی اللہ ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے